جوگاڑو کیچین میں پک رہا ہے توریاں آلو اور ساتھ میں میرا دل ہے کہ اس کے اندر ڈال دوں ایک شملہ میچ کیونکہ برطن بہت محدود ہے میں نے بلاسٹ میں بتایا تھا تو بہت مشکل سے مینج کرنا پڑ رہا ہے آئل کر رہا ہونے کے دکھتے اس میں ڈالوں گے پیاس اور اس کے اپراون ہونے کا ویٹ کروں گی جب تک میں باقی چیزیں کٹ کر رکھ لیتی ہوں جیسی کہ اٹھک لیسن اور تماتل بغیرہ تاکہ مسالہ اچھو تو کھانے کا کلر اور ٹیسٹ سادن کا چھوٹے ہیں یہ ہے جی منی چھوٹا سا کچن جو گاڑو جس میں محدود سے برطن ہے بہت لیمیٹڈیڈ زیادہ تک چیزیں اس میں نہیں ہیں ایک ایک برطن دیا گئے تو اسی کے اندر اس سا پوچھ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ہو چکے ہیں میرے آل موسٹ پراؤن ساپر میں نے کٹ کر کے رکھ لیئے ٹماتر لیسن اٹھک کیونکہ اسے حاسما وغیرہ صحیح رہتے ہیں لیسن اٹھک کہ میں اس کو کوٹ نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس اس کو کوٹنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے یا نہیں لنگ رہی اس کو چھٹ چھٹا کاٹ لیا چوب کر دیئے اور یہ ہے سبزی ابھی اس کو ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا اور براؤن کر لیتی ہوں میرے خیال سے اس کو اتنا میں باقی مساری رکھ لیتی ہوں یہ پتن میرے پاس زیادہ نہیں تھے تو میں نے اس کے اندر امیچ اور ہلتی نمک رکھتی ہے اس نمک کی مجھے سمجھ نہیں آتی بڑا عجیب سے کوئی خاص اس کو ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے اور یہ ہیں جی سی اس ٹی سے ہی آئیں ساری چیزیں بطن اتنے زیادہ میں نہیں یوز کر رہی تو پہلے اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر باش کر لوں گے میں بات میں یہ ڈھکن وغیرہ اور یہ واقع بطن اور اس پتیلے پر نہیں جانا کیونکہ یہ بطن کتنے لوگوں نے یوز کی ہے ایسی مجھے تو ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی محجم کریں گے میں یہ ساکتا ہوں آپ میں میں اس کے ٹی ترماتے بھی ڈال کر دیں گے ہی یہاں پر بنا کر رکھا ہے دیسی گی اور دوسرے جو بلائی بگر آتی تھی اس سے بنایا ہے اور اب اتنی زیادہ ڈیس ہوئی ہیں تو تھوڑی سی بلائی تھی اس سے بنایا پر اس کی ریسپی میں سو گئی ہے کیونکہ میں باہت سالی گی تھی اور جب واپس آئی تو یہ ریڈی تھا جتنی دیر میں کھانا ریڈی ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ کو باقی کا ایکسپلور کراتی ہوں کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ڈسٹرکٹڈ میں نہیں آتی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ابھی تھونے والی برطن رکھیں جو بھی میں نے سب سے بغیرہ کاٹی ہے تو بنے ہیں یہاں پہ رکھے ہوئی ہیں برطن وغیرہ جو کہ انہوں نے دیئے ہیں گیسٹ آوس والوں نے اور یہ اتنی زیادہ نہیں ہے بس ایک دینر سیٹ ہے جس پہ ان کے اپنی سٹیم لگی ہوئی ہے سٹیم میں دکھا دیتے ہیں جو یہ والی اور ساتھ میں یہ ان کے اوپر سٹیل والے برطن ہے اور کچھ یہ ہیں دینر سیٹ کے اور ادھر رکھا ہوئی ہیں جی داشن وغیرہ کچھ اور اس میں بھی کچھ علم علم پڑھا ہوئے ہیں ان کے نیچے والے ڈراؤرز میں کچھ اتنا خاص ہے نہیں بس کم بلائنڈ کا اپنا ہی پڑھا ہوئے ہیں اور یہ ہم کھرسی لائے تھے آٹا یہاں پہ پڑھا ہے ایک بڑے سائز کا پتیلہ جب میں اس میں چاول وغیرہ پڑھانی مناؤں گی تب میں یہ ہیوز کروں گا اچھے سے دھو کے یہ ہے اس کا ایک ادھر واش پیسن باقی در کوئی پنکھا وغیرہ نہیں ہے کوئی خاص سہولت نہیں ہے لیکن بیسک ساری ہیں اوپر لگا ہے لائٹ بل سام ایڈزاست اور ادھر میرے خیال میں چوڑیا وغیرہ رہتی ہیں یہ ہو گیا اس ڈیسٹ ہاؤس کے کچن کا ٹور باقی ایک گھر کا میں آپ کو بات میں دکھا دیا اور ہاں ڈی موسٹ ڈی بارٹن اس پہ مت چاہیے گا اس کی لوگ پہ ہی پاس اس کی کام پہ چاہیے گا کہ یہ کام کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے اور اندر سے یہ صاف ہے یہ ہماری ضروری ہے باہر کا موسم بھی بڑا پیارہ بنایا ہے پتہ نہیں بارش آئے گی کہ نہیں یا کس دن آتی ہے باتل تو روز آ جاتے ہیں لیکن بارش نہیں آتی حبس گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور یہ بلکل سامنے ساتھ ہے جی جامن کا درخت جہاں سے گزرتے جاؤ تو جامن ٹک ٹک آپ کی سروں پہ گرتے ہیں کیونکہ یہ پٹھ چکے ہیں پوری طرح سے اور جن کے گھر میں اور ان کے گھر کا تو حال ہی نہ جانے کیونکہ جامنوں سے بھراب ہے ان کا سین اور یہ جی ہمیں پیاری سی باسکٹ آئی ہے آدمی کی طرف سے ایسا گیفٹ کے آپ آئے ہیں ہمارے پاس گیسٹ تو اس کے اندر ہیں جی تقریباً سالے مکس فروٹ کی یہ بڑی پیاری سی باسکٹ انڈرائپ کی ہوئی تھی آلموز سارے سامن کے فروٹ اس کے اندر تھے اور انڈرائپ کر کے میں پھر آگے آپ کو دکھاؤں گی بانانا مینگو ایپل پیچ بہت کچھ تھا اس میں چھوٹے سی فریچ رکھی ہوئی ہے اپنے روز مرا کے چھوٹے مٹے کاموں کے لئے کیونکہ بڑی فریچ تو لا نہیں سکتی تھی تو بس چھوٹے سی فریچ رکھی ہوئی ہے اس میں ہو جاتی ہے برف لیکن وہ ہم فلٹر سے لے آتے ہیں ٹھنڈا پانی تو ضرورت خاص نہیں پڑتی اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سرہنگ پارک میں اور یہ پار ماشاء اللہ بہت بڑا تھا بہت بڑا تھا اور ہم لیٹ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ روشنی نہیں ملے گی کیونکہ آلماس مغرب ہو چکی تھی اور اوپر سے گیا بھی سنڈے کو تھے تو سنڈے کو ریش بہت ہوتا ہے اور انہوں ٹائمنگ کم کر دی تھی آٹھ بجے یہ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سارا کچھ کیونکہ بارش ہو چکی تھی تو اس وجہ سے نمی کافی زیادہ تھی نمی میں بچوں کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہے جس سامنے انٹر ہوتے ساتھ یہ بڑا پیارا سفوارا لگاوا تھا فاؤنٹنگ اور اس کے ہاتھ بچوں کو نہیں ڈالیں تے رہی تھی پھر بھی یہ بچے کچھ شرارتی کیسے ہم کی تیرے یہ ڈال کر دیتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ بڑھنی بھی تھی پٹری ریل کی اور ریل یہاں سے گزر کی جاتی تھی چھوٹے چھوٹے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہاں بینر سے گجرات لاہور کھاریاں اور اس طرح کی پانچ ڈی بیس کے اندر ہیں یہ ٹرین کے اور یہ اس کے ٹکٹ پر کہہ رہا ہے تو ہم نے سوچے کہ ہم بھی اس پر لیں گے لیکن ابھی رش بہت زیادہ ہے تو جب رش کم ہوگا تو لیں گے پارک کا ایڈیا کافی زیادہ ہے اور مکشر کافی زیادہ تھا کیونکہ گرینڈی کافی زیادہ ہے بڑے بڑے درخت لگائے ہیں آس پاس اور باقی میں رسٹرکٹیڈ ایڈیا تو وہاں کی ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکتی جہاں کی علاو ہیں وہاں کی بنا سکتی میں نے یوٹیوب سے پہلے سرچ کی ہے کہ وہاں پہ ہے ایسی یا نہیں تو وہ مجھے ویسے ملی ہیں تو اس کی میں بھی یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اثر ویس میں یہ بھی نہ ایڈ کرتی اور یہاں پہ بڑے مجھے انہوں نے ٹریک بنایا ہوئے تھے گیمز کے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ کھیل بھی گئے تھے بچوں کے ساتھ پھر آمائی جی اس جھولے کی طرح پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے تو یہ انہوں نے بند کر دیا تھا اس کی ہوا نکال رہی ہیں کیونکہ ابھی کافی زیادہ ڈیو پڑھ رہی تھی تو بچ اس لیے پہ رہے تھے اس لیے انہوں نے بند کر دیا اور ساتھ میں تھا جی ایک پول یہاں پہ تلاہ بنایا تھا انہوں نے اور اوپر سے سیویاں چڑھ کے آؤ اور اس کے اندر جمپ بھی کر سکتی تھی لیکن ابھی شام ہو گئی تھی کافی زیادہ تو یہ علاو نہیں تھا بس کچھ جھولے علاو تھے کیونکہ آرمی ہے تو وہ کافی زیادہ رسٹرکشن بھی کرتے ہیں کچھ چیزوں پر تو اس لیے علاو نہیں تھا یہاں پہ بھی دو دو بچے علاو تھے تو اس لیے دو بچے ہی لے رہے ہیں سونگ انہوں نے اپنی کوئی ٹریک بنا کے رکھے ہوئے تھے ایک خاص بہت زیادہ تھا گرین ٹویٹ اس ایریا میں ہے ہی کافی زیادہ اس لیے یہاں پہ مچھر بھی کافی زیادہ ہے اور صفائی بھی اس پارک میں کافی زیادہ تھی کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے بینر بورڈ لگایا پہنچے 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 ہمیں اتنی زیادہ دیلی ہو گئی تھی کہ وہاں جا کے سارے تقریباً جو دے ختم ہو گئے تھے بند ہو گئے تھے تو بس تھا کہ چلے ٹرین کا تو جھولا لینا ہی ہے ایک جائے کچھ بھی ہو جائے تو ابھی ٹرین کا بیٹ کر رہے ہیں کہ وہ خالی ہو تو اس کے لیے بیٹھے کیونکہ وہ بھی علاو نہیں کر رہی تھی کہ کم سواری ہم بٹھائیں گے ٹرین کے اندر جب روشنی تھی تو ہم نے آتے ساتھی پچھے بغیرہ بنا لی تھی اور پھر اتنا ٹائم نہیں بچا تھا کہ میں باقی کیا آپ کو ایکسپلور کرا دی اب یہ اندھیرہ کافی زیادہ ہو چکا ہے تو اس اندھیرے میں جو جو آپ کو نظر آرہا ہے فیلال اسی بھی گزارہ کر رہے کیونکہ نیکس ٹرائم میں جب جاؤں گی تو دن ٹائم جاؤں گے اور پھر مکمل ایکسپلور کروں گے اور صحیح سے اس کی ویڈیو بناوں گی پارک ایریا کافی زیادہ تھا اور کافی زیادہ چل چل کے پاؤں میں بھی درد ہانے شروع ہو گئی تھی اور ابھی بچے لے رہے ہیں سلائیڈ کیوں کہ انہوں نے یہی پسند ہے گھر کے کارٹر کے بلکل سامنے بھی سلائیڈ کے کافی ساتھ تھا چھو لیں وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ جی ایک پول بنایا تھا انہوں نے لکڑی کا کہ یہاں سے گزر کے دوسرے سائیڈ بھی جائے ہیں بیسکلی یہ آرمی کا کینٹ ہے تو انہوں نے بچوں کسی طرح سے ٹریننگ کے لئے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور یہ ہم پہنچ چکے ہیں جس سرہانگ سٹیشن پر جس کا کافی ٹائم سے بیٹ تھا اور ابھی آ رہی ہے گاڑی بیٹر رکھے گی تو اس کے اندر ہم سوار ہوں گے پہلے ٹکٹس وغیرہ لیں گے اور مکمل جس طرح سے ہم نارمل سفر کرتے ہیں ویسے ہی یہ ٹکٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی کے اندر ابھی بحث جا رہے تھی کہ گاڑی کو فول نہیں بننا اور کچھ لوگ تھے جو کہہ تیس رو پیس کا ٹکٹ تفیر بندگا اور ہم تھے جی پانچ چکٹ ہم نے لے لیا جس ٹرینڈ پر سفر کرنے لگے اس کا نام ہے جس سرہانگ سٹیشن ڈریپ ٹو پاکستان میں نے ویڈیوز وغیرہ بنانے کی تو کوشش کیا ہے پر اندھیرہ اتنا ہے کہ کچھ خاص آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا کوئی دکھائی دے گا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ میرا آج کا فیشن فیشن آپ کو میں کیا دکھاؤں ایک عدد پارس ہے اور اندھیرے میں کچھ خاص نظ پارک میں کافی سارے جانور بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے جانور کے سٹیچوز وغیرہ اور کچھ ٹیمپل بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں ڈریپ ٹرین کا ٹریک پورے گارڈن میں نہیں ہے پورے پارک میں نہیں ہے ہاف پارک پہ اور ہاف پارک پہ بھاگی کی جھولے ہیں اس طرح کچھ جھولے ہیں لیکن ٹرین کا ٹریک پورے اس میں نہیں پھیلا ہوا کچھ ایریا میں ہے لیکن جلدی ہمارا ہو گیا تھا ہتم ٹریک واپس ہم آ گئے تھے اپنے سٹیشن پہ سٹیشن کھارگاں گینٹ میں اور اب تھی جانے کی تیاری کیوں کہ پہلے بار بار کہہ رہی تھی کہ اب واپس چلے جائیں واپس چلے جائیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ حتم ہو چکا تھا بچوں کے کھیلنے کے لئے یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیوٹیز تھی کافی یونیک تھی کچھ تو آرمی کے اپنی تھی جو ہم ٹی ویز پر غیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کی ٹریننگ پر غیرہ ہوتی ہے وہ بچوں کی حساب سے انہوں نے ایڈجسٹ کی ہوئی تھی کافی زیادہ تھی لیکن اندھیرہ تھی نظر میں یہ گوریلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے اس بچے 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 دیتے ہیں حالکہ ساتھ بہت بھی لگا ہے کہ بچے اوپر مت بیٹھیں اس کی کیونکہ پلاسٹک کا ہے تو وہ اٹھ بھی سکتا ہے پھر آپ وہ ہے واپسی کی طرف راہ امید کرتے ہیں آپ کو ویلوگ پسند آئے ہواگر نیکس ویلوگ میں اور بہت سا چیزیں ایکسپلور کروں گی کینٹ کی لائک کیسے ہوتی ہے یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا تو اس ویلوگ کو بہت سا لائک کیجئے کہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ